اسی طرح معاملات میں روز جھگڑے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ شروع میں کوئی حساب کتاب نہیں رکھا کاروبار میں کوئی حساب کتاب نہیں رکھا کئی آدمی مل کے کام کر رہے ہیں کس کا کتنا حصہ ہوگا وہ جو کام کر رہا ہے وہ شریک کے طور پر کر رہا ہے یا مزارب کے طور پر کر رہا ہے یا تنخواہ کے اوپر کر رہا ہے کچھ نہیں کوئی بات تیہ نہیں اور دس بیس سال جب گزر گئے کرنے والوں کے بچے ہو گئے ان بچوں نے مطالبات شروع کر دیئے تو اس وقت جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ بھئی کس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے جب ساری دور علج گئی اور معاملات صحیح نہیں کیے دور علج گئی تو بیچارے مفتی کی مصیبت آتی ہے کہ تم حل کرو علجیو دور کو تم سلجاؤ کیوں اس لیے کہ جو بنیادی علم جو ہر انسان ہر مسلمان کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو اس لیے گربر کرتے رہے ایک مکان میں رہتے ہیں باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے ایک بیٹے ایک سے زیادہ ہیں بیٹے نے کچھ رقم لگا دی مکان کو تعمیر کرنے کے لیے کوئی کمرہ تعمیر کر لیا کسی دوسرے نے دوسرا کر لیا کسی نے کچھ بھی نہیں کیا باپ کا انتقال ہو گیا اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی کس کا کتنا حصہ ہوگا اور یہ جو بیٹے نے تعمیر کی تھی وہ آیا اس کی ہوگی یا باپ کے ترکے میں شمار ہوگی اور سارے وہ رسمیں تقسیم ہو کیونکہ معاملہ واضح نہیں کیا اس لئے جھگڑا پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر معاملہ صاف سترہ ہونا چاہیے قرآن کریم نے پورا ایک رکو اس پر نادل فرمایا کہ جب تم آپس میں کوئی ادھار کا معاملہ کرو کسی بھی قسم کے ادھار کا تو اس کو لکھ لیا کرو یہ حکم اس وقت آ رہا ہے جبکہ لکھنے والے اس عرب کے معاشرے میں کم تھے بہت کم ایسے لوگ تھے جن کو لکھنا آتا تھا لیکن قرآن اس وقت کہہ رہا ہے جب تمہارے درمیان کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں دوسرے کے اوپر کوئی رقم باجب ہوتی ہو تو اس کو لکھ لیا کرو اور پھر یہ فرمایا کہ اگر تمہیں لکھنا نہیں آتا تو کوئی لکھنے والے کو بلالو اور وہ تمہاری بات کو تمہارے آپس کے معاملے کو انصاف کے ساتھ لکھ دے اور جو لکھنے والا ہے اس کو بھی فرمایا کہ بھئی اگر تمہیں بلائے جائے لکھنے کے لیے تو تم انکار نہ کیا کرو بلکہ لکھ دیا کرو کیوں تاکہ معاملہ صاف ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ایسی مصیبت آگئی ہے کہ معاملہ صاف رکھے ہی نہیں جاتے کونسی چیز کس کی ملکیت ہے اور اس کا کتنا حصہ ہے یہ بات کہیں واضح نہیں کی جاتے نصیب آئی کہ جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہمارے دولڈ افتہ میں روزانہ دسیوں مسائل ایسے آتے ہیں کہ جب سارا معاملہ ختم گڑھ بڑھ ہو گیا اور جو اصل مالک تھا وہ دنیا سے چلا گیا اب وہ رسا میں جھگڑا ہو رہا ہے جھگڑا کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ شروع میں بات واضح نہیں کی گئی اگر بیٹا جس وقت تعمیر کر رہا تھا باپ کے مکان میں تو یہ بات واضح ہو جاتی باپ صاحب کر لیتا کہ بھئی یہ جو تم تعمیر کر رہے ہو یہ تم میرے لیے میرے ساتھ ایک حسن سلوک کر رہے ہو اور یہ میرا ہی ہوگا یا تم اپنی ذات کیلئے تعمیر کرنا چاہتے صاحب صاحب بات کر لیتے اس وقت بات لکھی جاتی تو آگے جھگڑا نہ ہو لیکن جھگڑا اس لیے ہو رہا ہے کہ بات صاحب نہیں کی قرآن کے حکم پر عمل نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ جانتے ہی نہیں کہ دین میں کیا حکم ہمیں دیا گیا علم حاصل نہیں لہذا ہر انسان کو جو میں نے عرض کیا کہ ضروری علم حاصل کرنا ہر انسان کے ذمہ فرض عین ہے اگر تجارت کر رہے ہو تو تجارت کے احکام جاننا یہ تمہارے ذمہ فرض عین کس قسم کی بین کس قسم کی خریداری کس قسم کی فروختگی جائز ہوتی ہے کونسی ناجائز ہوتی ہے مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے کسی دوسرے انسان سے تو جب تک اس چیز پر قبضہ نہ کر لے اس وقت تک اسے آگے بیچنا جائز نہیں یہ ایک بہت بہت حکیمانہ حکم ہے جس کو اس کے خلاف ورزی کے نتیجے میں آج ہمارے ہاں فساد پھیلا ہوا سٹے بازی کا بازار اسی وجہ سے گرم ہے اس لیے کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ بھئی جب کوئی چیز تم خریدو کہیں سے تو جب تک تمہارے قبضے میں نہ آ جائے تو اس وقت تک تم اس کو آگے بیچ نہیں سکتے اور آج بازاروں میں اس کا کوئی احتمام ہی نہیں کہیں سے خریدا اور خرید کر اس کو آگے وہیں سے کہیں بیچنا شروع کرتی اور اسی کی بنیاد پر سٹہ بازی کا بازار کھلا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو عربوں کھربوں کے نقصانات ہوتے ہیں